السلام علیکم آج میں آپ کے لئے گالک بورڈر کی ریسیفی لے کر آئی ہوں بہت آرام سے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو میری پتہ ہے یہ طریقوں کو فالو کریے گا تو آپ دیکھے گا ریزر بہت اچھا آئے گا گھر کی چیزیں بنائیں گے تو آپ کی ہلپ پر اچھا اثر پڑے گا باہر والوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ملا رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں آپ کے آنکھوں دیکھی چیز ہوگی یہاں پر میں سوجی میں کروں گی تو سوجی میں نے 500 گرام لیے اس کے اندر میں نے دو پورے دو جو ہوتے ہیں منج لیسن کے وہ میں نے لے کے اور اس کو بارک بارک کٹ لیا لیسن کو سلائز میں اب بہت سلو آج چاہیے میرے چولے کا سب سے چھوٹا والا برنر تھا اس کا بلکل سلو آج کر کے میں نے اس کو سلو سلو اس کو بنایا ہے تو یہ 40-45 منٹس لگ جائیں گے آرام سے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا کلر چینج کر رہے اور آپ کو تو آپ چیک کر لیے گا کوئی ایک لیسن اٹھاک ہے کہ کرسپی ہوگی ویسے تو اس کا ساؤنڈ بھی چینج ہو گیا ہے لیکن اس کے ساؤنڈ چینج کے علاوہ بھی آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ابھی تھوڑی سی اس میں قصر ہے تو تھوڑا سا ٹائم آڈ لگے گا اور اس کو چمچہ چلاتے رہے اور سلو آج ہی رکھنی ہے آپ کو پیشنس چاہیے لیکن یہ بہت زبدہ بہت زبدہ خوشبو والا ہوگا جو بہار کا ہوتا ہے وہ اتنے دن کا پیک بھی ہوتا ہے تو اتنی فریش خوشبو نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو تھنڈا کر لیں تھوڑا جب تک سوجی تھنڈی ہوگی جب تک اس میں رہنے دیں جب سوجی تھنڈی ہو جائے تو پھر آپ اس کو نکالیں تو ایک دم کرسپی ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی چیک کراؤں گے یہ دیکھیں اس کا ساؤنڈ چیک کریں تو یہ اچھا سا کرسپی ہے یہ دیکھیں تو بس اسی طرح اس کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو پوڈر بنائیں گے مکسی میں آپ نے اس کو پیسا ہو اور بالکل فائن پوڈر ہونے تک آپ نے اس کو پیستے رہنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں اور چاہے تو یہاں پر بھی آپ اس کو چھان لیں اگر تھوڑے بہت بھی موٹے ذرات ہوں گے نکل جائیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل پوڈر فارم میں ایک دم اور بہت سوفٹ والا پوڈر ایک دم تو دانے دار بھی نہیں ہے تو بہت زبدیسی جو ہے یہ اور تنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی بھینی بھینی سی بہت زبدیسی جو ہے وہ گالی پوڈر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ جو ہے سوجی ہے اس کو بھی تھنڈا کر کر ایک کنٹینر میں شیچے کے کنٹر میں رکھیں پلاسٹک کے کنٹینر میں رکھیں سیف کر لیں اور جب بھی کچھ کرنا ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں اس سے بہت ریسیپیاں بن سکتی ہیں آج کی ٹپس اور ٹریکس پسند آئی ہوگی thank you for watching دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ